اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ فرمائے گا اللہ رب العالمین نے جنت کو متقیوں کے لئے بنایا ہے متقیوں کے لئے جنت بنائی گئی ہوئے لہذا تقویٰ اختیار کریں یہ بڑی عظیم اور بڑی اہم عشیت ہے اور اُسن سے بڑے جن سے نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا وہ جن آنے والا ہے اور وہ آخری جن ہو گئے دنیا کا ہم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم سے اپنے عامال کا حساب دیں گے وہ سن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اگر کوئی چیز کام آئے گی تو آپ کا تقویٰ کام آئے گا آپ کا نیک عمل کام آئے گا لہذا تقویٰ اختیار کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی عذاب اس کے عقاب سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی رضا کا حقبار بنیں لہذا تقویٰ یہ بہت عظیم اور بڑی اہم طریق رشیت و نشیت ہے جو شیخ محطرم نے ان کو بتائی ہے شیخ یہ بھی فرمایا کہ تقویٰ کی بہت سارے تقاضوں ہیں تقویٰ کی تقاضوں میں سے بہت تقاضہ یہ ہے کہ ان اللہ رب العالمین کے بازت کریں اور وہ سرے کیسے کریں جسرین کے سر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بات کرنے کا حکم دیا ہے جسرین کے سر اللہ رب العالمین کے بازت کریں اللہ رب العالمین کے بازت کرنے کے طریقہ سکھایا ہے یہ بات اللہ تعالی کی جائے گی نبی کے طریقے پر انسانیت کو سارے انسانیت سکھائیں لہذا اللہ تعالی کی بات کجیئے ہم نے انسان اور جناتوں اپنی بات کے لئے پیدا کیا ہے ہمارے دنیا میں آنے کے مقصدیں وہی یہی ہے سب سے عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بانت کریں اللہ کی اعضابیت کے قرار کریں اللہ اکرامل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں خالص اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں نبی کے طریقے کے مطابق کریں کیونکہ جس قلبی کا ہم گواہی دیتے ہیں اس قلبی کی گواہی کے اندر چار چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ قصد صلی اللہ علیہ وسلم نسی صلی اللہ تعالیٰ کی بات کریں وہ اسی اللہ تعالیٰ کی بات کریں اور ہمارے نبی نے جو کچھ حمایہ ہے اس کے اوپر حمل کریں گے جن چیزوں سے نبی نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں گے اور دین کے پھر کوئی دین چیز پیدا ملنے کریں گے ہمارے دین سنتیں کافی ہیں نبی کا طریقہ کافی ہے یہی میدانِ افاد ہے جس میدانِ افاد اللہ رب العالمین نے دین کی تکمیل کے لئے انہوں نے فرمایا تھا اور یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان میں اُبتِ مسلمہ کو مکمل اور کامل دین دیا وہ دین کی اللہ رب العالمین نے حسدی آدھو علیہ السلام سے شروع کیا تھا اور دین کی تکمیل اپنے آخر جنابی افاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی لہذا اے لوگو اللہ رب العالمین کا تقراہ خیار کرو اللہ تعالیٰ صبرو اور اللہ رب العالمین کی محضرت درو اور اللہ رب العالمین کی وضائمت اخواہ کرو اللہ تعالیٰ کے ادانت میں نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور ان کی رسالت اور مبودت کی گلائیں بھی شامل ہے جب تک کوئی نبی کی شہادت اور رسالت اور ہمارے رسول اللہ الرسول کے مبوت کے اقرار نہیں کرے گا اگر جو اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہو اللہ کو ایک ہی مانتا ہو وہ نومی اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یہ کرمی شہادت ہے یہ دین اسلام کا پہلا رکم ہے کرمی شہادت کے اقرار کرنا اشہدو اللہ راہی اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ رسول ہم رعایت دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معافلہ برحق ہے اللہ تعالیٰ کے لعاق ہماری عبادت کے لائم نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب مانت کرنے ہیں وہ اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم اس رات کی رواہی دیتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی توحید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی نبوت اور آپ کی رسالت کی شہادت بھی اس کے لئے دائر ہے اس کے بعد دوسرا کے اسلام کا رکم ہے وہ مناس خائم کرنا ہے دن اور رات اللہ رب مانت نے باجوت کی نوادے فرنسگی میں اور تنسرہ کے رکم ہے وہ زکاة دینا ہے اور چوتھا رکم رمضان کے حضر رکھنا ہے اور پانچوار رکم کیا ہے بات اللہ کا حج کرنا جسے اللہ حبانی مقفز قواہ دے جسمانی اور مارو سداعت ہو ایسے بندت اللہ حمد العرم میں حج کو اثرز کر دیا ہے اللہ کے سوش اللہ علیہ وسلم کی فیصل ہے اب اسلام انتشاد اللہ الہی للہ وانما محمد رسول اللہ و توقیم الشلا و تودیز زکاہ و تشور مدنان و تخطب ملتا اللہ کے سوش اللہ علیہ وسلم کی سلام ہے کیونکہ اس بات کی غلائی تو اللہ کے لئے تمہارا تو سچا رابط رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مدیر رسول ہے اور نبی کی رسالت اور نبی کی نمویت کی غلائی دے رہے کرتے ہیں کہ بات اللہ تعالی کی کی گئے گی لیکن نبی کے طریقے پر کی دائے گی اگر کوئی نبی کے طریقے ساہی کر کے کوئی دوسرا طریقہ پر آئے گا اللہ تعالی اس عبادت کو قبول وحی کرے گا اس کی عبادت کی ساری نعمت اور اس کی ساری پوششنائے گا ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالی کی قبولیت کا دار و مدار جہاں اخلاص کے ساتھ ہے وہی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہونا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز خائم کرو یہ بھی اہم ہے اور دین اسلام کا خوشہ رکع ہے کہ ایک مندے مومن دن اور رات پر پاس ان کی نماز دا کرے ایک مندے مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے نبی کی زمانی مناہ حکم کی نماز پڑا کرتے تھے لیسے لکھر برعالمی میں ہم سب کے اوپر نماز پر فرنس کر دیا ہے نماز فرنس ہے بندے مومن پر جب انسان کی چاند آکے نہ رہے ایک انسان پہلو اور ٹاگل ہو جائے جب تکی چیزیوں نہ ہو بندے مومن اللہ حکم کی نماز پر فرنس کر دیا ہے اور تیسے چیز زکاہ پہنا ہے اور چوٹی چیز رمبار کے روزے رکھنا ہے اور پانچو چیز یہ ہے کہ بیت اللہ کا حش کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور یہی ازاہین بیگر کے دنیا کے در بھیجا ہے اور اللہ حکم کی آرکت دنیا موجود کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا لہذا اللہ تعالیٰ رکع عالمین ہے اور اللہ نے جس کو دنیا موجود کے در بھیجا لہذا اللہ تعالیٰ قدیم رحمت ہے اور انسانیت کے لئے رحمت ہے اس کے دو حکام ہیں ان کے اندر آسانیاں ہیں ان کے حکام کے اندر رحمت ہے اور جو بندہ اس کو فمل کرتا ہے اس کے لئے رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حکار مرتا ہے اللہ کے فضل کا حکار مرتا ہے اپنے آپ کو اللہ عفض جحمن سے اور عفض جحمن سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے لہذا دنی رحمت ہے اور اس دن کے اندر جو مفاسد ہیں ان مفاصد کو ادلو کرنا اس کے اسلام کے جو رسول ہیں اور ان الانسی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں صرف تعلیم ہم یہ ہے کہ برعال مفاصد مقدم اگر کسی چیز کندر نفع فائدہ ہے اور کسی چیز کندر مقصام ہے تو مقصام کیا جائے گا کسی چیز پر فائدہ حاصل کرنے پر مقصام کیا جائے گا یعنی مقصام نہیں اٹھائے جائے گا اللہ کے سوری کے دیسے اسلام کے مقصام اٹھانا ہے ناگی سی تو انسان پہنچانا ہے اور پانچ ضروریات ہیں جنہیں ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے یہ ضروریات خمسہ کی دین اسلام ان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور پڑی شیطیں ان پانچ ضروریات کی حفاظت کی تعلیم دیتی ہیں ان میں سے نمبر ایک دین ہے انسان اپنی دین کی حفاظت کرے اور دوسری چیز نفس ہے انسان کی چاند محفوظ ہے دین اسلام کے اندر اور تیسی چیز اپنے ہیں انسان کی اپنی محفوظ ہے اور جو کی چند مال جو مسلمان کا ایک انسان کا مال محفوظ ہے اور پچون جی انسان کی انصد ہوتی ہے اس انسان کی انصد محفوظ ہوتی ہے یعنی خطبِ یحین میدانِ عرفات ہے جس میں آپ نے اسی میدانِ عرفات میں پورے صحابہ کو بولی انسانیت کے مخادر کرتے ہونا تھا اِنَّا دِنَاَكُمْ وَأَمَّالَكُمْ وَعَرَادَكُمْ وَحَرَامُ عَلَكُمْ اَنَا دِنَا 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 دِن کیونکہ شراب پینے سے انسان کی جو عقل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے دوسرے پر اگر پر ازام تلاشی کرتا ہے اسلام کے طاقہ دا اس کے لئے حدود رکھے گئے ہیں تو دین اسلام ان پانچوں جیزوں کی ضروریات کی افادت کی تعلیم دیتا ہے اللہ ربناہ 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 آمنو لا اصر خاوم من فائمن آسائن اکل محیبا منہم ورہ نسائن اکل محیبا منہم ایمان والو کوئی کسی کا مداد نہ ملائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مداد نہ ملائے کوئی عورت کسی دوسری قوم کا مداد نہ ملائے ہو سکتا جس کا مداد آیا جا رہا ہو اللہ تعالیٰ کی مدد بہتر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آمیار تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی آمیار رنگ نہیں ہے نسل نہیں ہے قدر قامت نہیں ہے رنگ نہیں ہے خورسورتی نہیں ہے سب سے خورسورتی چیز تو ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے انسان کی دینداری ہوتی ہے انسان کا تقوی ہوتا ہے انسان کا عمل ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی انیار کل اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت جنیار ہے مقام کا مرسلے کا وہ انسان کی دینداری اور انسان کا تقوی ہے انسان ہے جو ہمیں انتمام جیلوں کی تعلیم دیتا ہے یہ موطف مرحائیو یہ عربہ یہ میگان افراد ہے اگر بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ انہوں نے تعلیم کو ہم قیام کیا اور یہاں آپ نے خبہ دیا اور اس خبے کے پر آپ نے انہوں کو بہت ساری باتیں بتائی آپ نے اہاں پر جوہر کی نمات پڑھی عزام کی بلادہ اللہ علیہ وسلم نے یہ قامت کری دو رکعہ جوہر کی نمات پڑھی آپ نے فرقی بلادہ اللہ علیہ وسلم نے قامت کی کہ آپ نے اصل کے لئے انہوں نے قامت پڑھائی اس کے لئے آپ بن نیتا اور روٹنی پر سمار ہو کر کے اور کہ اس صورت کے حول ہمیں تک خوب خوب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی توقعہ جوہر کی پرمولیت کروں ہیں بڑا عظیم دن ہے جانب سعدادی کا موہ ہے اللہ تعالیٰ مطابع کرام کے ذریعے سے سرشتے کو پہل کرتا ہے اور بیتا ہے فرشت کو پھرار ہوئے میں ان تمام لوگوں کو جو میرہ حضا کے لئے اخلاق کے لئے پر حاضر ہوئے ہیں میں ان کی مخرب کرنی ہے لہٰذا عظیم دن ہے جبہ بناہ سے آدادی کا اور اس طریقے سے اے بیان کی پرمولیت کا دن ہے لہٰذا کسر سے آپ دعا کریں اور جوہر پرستین بھائی ہیں آپ میں بھی یاد رکھیں ان کے لئے بھی آپ دعا کریں جن پر حرم ہو رہا ہے جو جانے پانے اور پانے پانے کے پھٹرے میں مہتاز ہیں انہیں اپنے دعا میں آت کریں اور دنیا میں جانے گئے مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کے لئے بھی آپ دعا کریں اس کے بعد آپ نے آپ ضرور سورے غروب ہوں نے کیا لیا دعا دے بزرخا وقار کے ساتھ سکول کے ساتھ دے اور اس کے پاس جوہاں دہ Анری کے بعد ازام دی گئی اور مغنوب کے آپ نے دیرے رکات رہا ہی اس کے پاس اسے کی دو رکات رہا ہی اس کے بعد آپ پس caffe لے اور جب حضرت کا وقت ہوا آپ پیدا اور حضرت کری کر دی گئی اور دیرہ جاتا آپ نے مجھل کے دو hurt پرین اور اس کے بعد حضرت کے ب jaką آپ نے تمام صحابہ تو جو ہی آپ کے ساتھ میں خور فکر تو آپ نے اعلیٰ پلائے اس کے پاس اب دینے سے افرائے اور اب جان دی اس کے بعد آپ نے قربانی کی قربانی کے بعد سرکبال بڑھائے وہ سن کیا سلیلے کپڑے پہلے خانے کالا تشریف لے گے اور بیدودہ کا تغاف کیا اور تغاف کرنے کے بعد بس آرمینہ میں تشریف لے آئے اس کے بعد جو آئی آئی تشریف تھے بھیجہ کی گیارہ بارہ تیرا تاریخ کو آپ نے زبان کے بعد تینوں جنران کی ربی کی پہلے جمعری خانے کالا تشریف کرنا تشریف لے گئے اور جب تک حنا کے لیے مناہی میں آپ تشریف فرما لے صرف ایک مرتبہ خانے کارا کا تشریف کے لئے گئے اور اس کے بعد وہی پر ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے تھے پسر کے ساتھ جمعہ آپ نے نہیں کیا اس کے بعد دیرا تاریخ کو مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آپ نے دعاوی ادا کیا اور دعاوی ادا کے بعد پھر آپ مدینہ منظورہ کے لئے آپ تشریف لے گئے لہذا میرے بھائیوں یہ جو ایام ہیں بڑے بہت اہم دن ہیں خاص اور سجاز کے دن ہیں ان دنوں میں آپ دعا کریں دعا کی اموریت کا دن ہے اپنے لئے بشتاروں کے لئے جن کا بھی آپ کے اوپر حق ہے ان سب کے لئے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے جو احسان کرنے والے ہیں ان کے لئے قریب ہوتی ہے اور اگر آپ دعا کرتے ہیں کسی مسلمان بھائی کے لئے تو فرشتہ آمین کہتے ہیں ان کے دورت ربس رہی تو میرے لئے وہ سارے چیزیں بھی کہیں جو تم نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لئے کی ہیں لہذا وہ خالص سے کام نہ لیں زیادتی نہ کریں جو کچھ ماں کنے اللہ تعالیٰ نے آج دعا کی حمولیت کا دن ہے یہ اچھت باتیں تھی جو میرے اتصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیانتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دعا کے حض کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اللہ تعالیٰ نے خلی کا ذریعہ اور سبب بنائے آمین و جزاکم اللہ خیر و شرہ بنا محمد و علیہ و شعبہ سبعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت